بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہا جاتا ہے کہ بمبئی میں کئی شہر آباد ہیں ہر دہائی بات کئی نئی کچھی بستیاں آباد ہو جایا کرتی ہیں اسی طرح کی ایک بستی بمبئی کے مضافات میں کنجر وارا کے نام سے آباد ہوئی کنجر وارا سینٹرل بمبئی بائیکولا ریلوے سٹیشن سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھا ایک دن بابو گوپال ریشم جو کہ رامہ نائکو ارون گاولی کی کمپنی میں شریک تھا موسیٰ کلیدار سٹریٹ میں چہل قدمی کر رہا تھا ریشم کچھ اس انداز سے گلیوں میں چہل قدمی کر رہا تھا جیسا کہ کوئی بادشاہ اپنی رایہ پر نظر رکھے ہوئے ہو اسی دوران ایک گھر کے اندر ریشم کی نظر کنجر وارا کی ایک لڑکی پر پڑی ریشم کو وہ لڑکی اچھی لگی اور اس نے سوچا اسے اس علاقے میں کون روک سکتا ہے اور لڑکی اس علاقے میں بھاگ کر کہاں جا سکتی ہے وہ لڑکی کی جانب بڑھا لیکن لڑکی نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا جس پر ریشم ایک لمحے کو ذرا گھبراسا گیا اس نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں چند افراد اس کے گرد جمع ہو گئے ان میں سے ایک شخص نے ریشم کا کالر پکڑا اور اسے مارنا شروع کر دیا ریشم کو تو پہلے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور پھر جب ہوش سنبھالے تو وہ ان سب پر ٹوٹ پڑا گویا کہ اسے یاد آگیا ہو وہ تو بائیکولا کا ڈان ہے گلی محلے کا کوئی چھوٹا مٹا اوارہ گنڈا نہیں اسے غصے میں دیکھ کر جیسے ہی سب بھاگنے لگے اس نے ایک جوان سے لڑکے کو پکڑ لیا اور اسے بری طرح پیٹنے لگا وہ لڑکا مار کھا کر بھاگا اور بابو ریشن اکڑتا ہوا ایک مرتبہ پھر گلی میں ٹہلنے لگا اس کے اندر غصے کا ایک طوفان برپا تھا پٹنے والے شخص کا نام ویجے تھا اس چھبیس سالہ لڑکے کا تعلق کنجڑوارا سے تھا ویجے اس بات پر سیکھ پا تھا کہ کسی شخص کی حمد کیسے ہوئی کہ باہر سے آئے اور ان کی کیمیونٹی کی کسی لڑکی کو اس کے گھر میں چھیڑے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے ویجے اور اس کی کیمیونٹی کے لوگوں کو سریعام پیٹا بھی تھا ویجے کی ذاتی انا اور اس کے پورے قبیلے کی انا کو بری طرح ٹھیز پنچائی گئی تھی غصے سے پاگل ویجے نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس ظلم و بیزتی کا بدلہ ضرور لے گا بہت سی دیگر اقلیتوں کے نوجوانوں کی مانند ویجے بھی کسیرل ثقافتی اس شہر میں کئی باتوں سے نالا تھا اب تک تو بے منزل باغی تھا لیکن اب اس کی بغاوت کی بقاعدہ ایک منزل بھی تیہ ہو چکی تھی وہ پہلے ہی ان تمام معاملات پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ کس طرح ارون گاؤلی کے کرندے بھتا وصولی کرتے ہیں بدماشی کرتے ہیں اور اس کے قبیلے والوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں ویجے کا دل ارون کی نفرت سے بھرا ہوا تھا اب اس کی نفرت پر بابو گپال ریشم کی اس حرکت نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا اب وہ دن رات ایک ہی بات سوچتا رہتا تھا کہ بابو ریشم کو کیسے قتل کیا جائے ویجے کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اپنے خیالات کو عملی جامع پہنانے کے لیے کیوں نہ شریدھر شیٹی کے بھائیوں جے انت شیٹی اور اپو شیٹی سے ملا جائے شیٹی برادران کی ریشم سے دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی شیٹی برادران نے ویجے کو ریشم سے نبٹنے کے لیے عام وسائل بہم پنچا دئیے اور اب صرف ایک اچھے موقع کی تلاش تھی علاقے کے دیگر گنڈوں کی طرح ریشم بھی علاقے میں مجود مختلف میخانوں میں جاتا رہتا تھا ایسے ہی ایک موقع کی تلاش میں ویجے اپنے دوست رولی گروور کے ساتھ گلی کی ایک نکڑ پر کھڑا تھا وہاں سے ویجے کو ریشم اپنے گنڈوں کے ساتھ ایک بار میں بیٹھا نظر آ رہا تھا وہ ریشم کو اپنے ساتھیوں سمیت اندر بیٹھے رنگ رنیاں مناتے دیکھ رہا تھا اور اس کا سر غصے سے پھٹا جا رہا تھا بلا آخر اس کے خون نے جوش مارا اور وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اسی اصنا میں اس نے اپنا دیسی پستول نکالا اور ریشم کو للکارتے ہوئے کہا کوئے لوگوں کی عورتوں پر نظر رکھتا ہے ادھر ہی گار دوں گا تیرے کو اور فائر کھول دیا ریشم کو جیسے ہی اندازہ ہوا اس نے چھپنے کے لیے کسی چیز کی اور لے لی اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ ویجے جیسا کوئی لڑکا اس کے خلاف ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے ریشم کے ساتھیوں نے جواب بھی فائرنگ کی لیکن ویجے وہاں سے فرار ہو گیا یہ دیکھ کر ریشم بھی فوراں ہی وہاں سے نکل آیا یہ ریشم کے موہ پر دوسری مرتبہ تماشا تھا اس پر اس کے علاقے میں دوسری مرتبہ حملہ کیا گیا تھا ادھر ویجے سوچ رہا تھا کہ اسے بقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ریشم سے ٹکرانا ہوگا وہ اپنی طرف سے ایک برائی کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا اور اس کا حوصلہ بلند تھا ویجے کی جورت کی داستان چھوٹا راجن تک بھی پہنچ چکی تھی راجن نے یہ کہانی سنتے ہی اپنے ذہن میں منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا چھوٹا راجن ریشم کو کافی عرصے سے اس علاقے سے ہٹانا چاہتا تھا اور اب اسے ایک ایسا لڑکا مل گیا تھا جس کا تعلق بھی کسی اور ڈاؤن سے تھا اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی تھی راجن نے سوچ لیا کہ ویجے سے ملاقات کرنی ہے اسی اصناع میں ویجے وزاتے خود بھی ایک بڑا منصوبہ ترتیب دے رہا تھا بابو ریشم بائیکولر کے ایک چھوٹے سے گنڈے راجہ کرمکار سے علج پڑا پولیس والے راجہ کو بری طرح زخمی کرنے کی وجہ سے بابو ریشم کی گرفتاری چاہتے تھے ریشم کو اگری پڑا تھانے بلائیا گیا ریشم نے پولیس والوں سے معاہدہ کا رکھا تھا کہ وہ کبھی بھی عوام کے سامنے اسے نہ گرفتار کریں گے نہ گھسیٹیں گے اور نہ ہی بیزتی کریں گے اور اس کے بدلے وہ جب بھی اسے بلائیں گے وہ خود ہی تھانے حاضر ہو جائے گا اس لیے بابو ریشم پولیس کے بلانے پر خموشی سے تھانے چلا گیا ریشم کو زیرے دفعہ تین سو ساتھ آئی پی سی اقدام قتل کے مقدمے میں گرفتار کر کے جیک اپ سرکر پولیس لاکب میں ڈال دیا گیا یہ لاکب علاقے کے چھے تھانوں کا مشترکہ لاکب تھا ویجے کو معلوم ہوا کہ بابو ریشم جیک اپ سرکر لاکب میں قید ہے تو اسے مارنے کے لیے اس نے ایک جرت مندانہ منصوبہ بنایا اپنے اس منصوبے کی خاطر وہ چھوٹا راجن سے ملا اور راجن نے ویجے کو ہر ممکن مدد کی یقین دھیانی کرائی لیکن چھوٹا راجن یہ اندازہ نہ کر سکا کہ ویجے کے ذہن میں آخر ہے کیا پانچ مارچ کو ویجے صبح ڈیڑھ بجے جیک اپ سرکر لاکب آیا اس کے ساتھ جگجیت کھنڈوال، کشور مہشکر، روی گروور اور راجو شنکر تھے چونکہ اس کے پاس اپنی کوئی کار نہ تھی اس لیے وہ قرائے کی ٹیکسی پر ان دوستوں کو وہاں لے کر آیا تھا یہ لوگ دو ٹیکسیوں میں آئے تھے تین لوگ واردات کے لیے اندر گئے اور ایک شخص گن پوائنٹ پر ٹیکسی والوں کو وہاں لیے کھڑا رہا تاکہ وہ فرار نہ ہو جائیں پہلے تو ویجے نے پولیس گارڈ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اسے ریشم کو صرف شراب پنچانی ہے لیکن اس کے انکار پر ویجے تھوڑا پیچھے ہٹا اور دستی بم سے دروازہ ہی اڑا دیا اس کے بعد یہ لوگ اپنی منزل پر واقعہ کھولی نمبر ایک کی جانب دھوڑے جہاں بابو ریشم کو رکھا گیا تھا ویجے نے ایک تھوڑے کے ساتھ لاک اپ کا تالہ توڑنا شروع کر دیا پہلے تو ریشم سمجھا کہ اسے کوئی حوالات سے نکالنے آیا ہے لیکن جب اس نے دیکھا کہ ویجے پاگلوں کی طرح لاک اپ کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ڈر گیا پھر اس نے دیکھا کہ ویجے نے پسٹول نکال لی تو خوف کے مارے دیوار کے ساتھ چپک گیا ویجے نے ریشم کو تین گولیاں ماری اور وہ زمین پر گر پڑا لیکن ویجے اتنی آسانی سے ریشم کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے اس نے ہتھوڑا مار مار کر اس کا بھیجا باہر نکال دیا اب اس کھولی میں ریشم کا خون اور دماغ جگہ جگہ بکھرا پڑا تھا پولیس والوں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں بھی خوف آنے لگا پولیس والوں کو اب بھی یاد ہے کہ ویجے ہتھوڑے مارتا جاتا اور ساتھ ساتھ کہتا تھا میرا نام ویجے اعتقار ہے جیسا کہ ہر ہتھوڑا وہ ریشم کو ایک سبق سکھانے کے لیے برسا رہا ہو جب ویجے کو تسلی ہو گئی کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے تو اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے فرار ہو گیا باہر کھڑی دو ٹیکسیوں میں یہ چاروں رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غائب ہو گئے چند منٹ بعد اگری پاڑا تھانے کا انچارج انسپیکٹر زندے وہاں پہنچا اور روز نامچے میں تمام تفصیلات درج کر لی زندے کو کھولی کہ اندر پانچ ایسے بم بھی ملے جو ابھی پھٹے نہیں تھے اور چند گولیاں بھی وہاں پڑی ہوئی ملی پولیس کے دو سپاہی بابو ریشم کا ٹوٹا پوٹا جسم پوس ماتم کے لیے جے جے حسبتال لے گئے اس واقعے میں ایک پولیس کانسٹیبل اور ریشم کے دو ساتھی بھی مرے جو کے ساتھ والے لاک اپ میں بند تھے اگلی صبح جب کہانی عوام کے سامنے آئی تو سب کے دل لرز اٹھے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لاک اپ کے اندر کسی کو اس بری طرح قتل کیا جا سکتا ہے اگلے دن کے اخبارات حکومت پر تنقید سے بھرے پڑے تھے حکومت نے فوراں ہی ایک کمیشن بنا دیا شروع شروع میں بہت تیزی دکھائی گئی لیکن بلا آخر سب کچھ تھنڈا پڑ گیا ویسے بھی ویجے نے کسی فرشتہ صفت انسان کو تو مارا نہ تھا بلکہ ایک ایسے گنڈے سے شہر کو پاک کیا تھا جس سے لوگ پہلے ہی آجز تھے اس لیے سب نے چپ ساد لی البتہ محکمہ پولیس نے اس واقعے کو اپنے موں پر ایک تمانچہ سمجھا پولیس شہر کا چپا چپا تلاش کر رہی تھی اور ویجے کو سر چھپانے کے لیے کوئی ٹکانہ میسر نہ آ رہا تھا وہ جہاں جاتا پولیس پہنچ جاتی اب اسے استعمال کرنے والے بھی اسے پناہ دینے سے کترا رہے تھے اور ویجے اپنی جان بچانے کے لیے جگہ جگہ بھاگ رہا تھا ویجے کئی ماں اسی طرح مفرور رہا بلا آخر اکتوبر کے مہینے میں دادر ہوتل کے قریب دودھ والوں کے بھیس میں دو پولیس والوں نے ویجے کا کھوج لگا لیا ویجے کو جیسے ہی اندازہ ہوا اس نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن گولیوں کی زد میں آ کر مارا گیا جب وہ ہلاک ہوا تو اس کے پاس ایک تھیلہ دستی بموں سے بھرا ہوا برامد ہوا جس کیس نے پرے محکمہ پولیس کو ہلاک رکھ دیا تھا اس کا اختتام بلا آخر ویجے کی موت پر ہوا پولیس عموماً ایسے مقدمات میں عدالتوں پر بھروسہ نہیں کیا کرتی ویسے بھی حوالات پر حملہ آور ہو کر ویجے نے پولیس کو کھل عام چیلنج کیا تھا اور ڈیوٹی پر معمور ایک افسر کو بھی قتل کر دیا تھا اس قسم کے جرائم کی پولیس کی کتابوں میں ایک ہی سزا ہوا کرتی ہے موت بعد ازاں ویجے کے ساتھیوں جگجیت کشور روی اور راجو کو بھی گرفتار کر لیا گیا جگجیت کو عدالت نے ادم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا جبکہ باقی تین افراد کو سیشن کورٹ نے عمر قید کی سزا سنا دی تاہم ہائی کورٹ سے اپیل کرنے کے بعد یہ تینوں بھی رہا کر دئیے گئے ویجے وہ اکیلہ شخص تھا جو ریشم سے بدلہ لیتے لیتے اپنی جان سے گیا پولیس کے مخبروں کو کافی عرصے بعد اس بات کا علم ہوا کہ اس پورے گیم کے پیچھے کون سا خموش کھلاڑی مہرے ہلا رہا ہے وہ خموش کھلاڑی دعوت ابراہیم کاس کر تھا دعوت ابراہیم نے اس تمام ڈرامے کے کرداروں کا بندوبست خود کیا تھا اور خود دبائی میں بیٹھا اپنی کرسی پر تمام مناظر دیکھ رہا تھا دراصل دعوت ابراہیم نے چھوٹا راجن کو بھیج کر ویجے کو اپنے دشمنوں کو مٹانے کے لیے استعمال کیا تھا جاری ہے